بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کا بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ جمع جمع آٹھ دن نہ ہوئے یہ کام ہو گیا اس حکومت کو تو واقعی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اور ابھی سے الہدگی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں ایمکو ایم یہ ایسی جماعت ہے کہ صرف یہی بیسے تو کوئی بھی جماعت الگ ہو جائے اس وقت موجودہ اتحادی حکومت سے یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی ہے جس میں بڑی محنت لگی ہے اندر بھی باہر بھی ہر طرح سے ڈیلنگ نہیں بڑی ہوئی یہ وہ حکومت ہے کہ جس سے ایم کی میں لہدہ ہو جائے تو یہ حکومت گر جائے گی اور ابھی سے ایم کی میں نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں الہدگی کی باتیں غصہ آپ دیکھیں کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں خالد مقول صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آمر خان کیا کہہ رہے ہیں یا سینئر تیرین رہنما ہے اور میں آپ کو سنوا بھی دوں گا آمر خان صاحب نے اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی اس الہدگی کی باتیں آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے ہم سڑکوں پر آئیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے خالد مقول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ معاہدوں پر عمل درامت نہ ہوا تو ہم عدالت جائیں گے اب عدالت کیسے آپ کو انٹرٹین کرے گی وہ تو آپ نے پرائیوٹ معاہدے کیے ہوئے ہیں ابھی سے اتنی پریشانی کیوں اگر معاہدوں پر عمل نہ ہوا بس ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے یہ خالد مقول صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے بس ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہمیں دکھائیں ثبوت دکھائیں یہ آئیں بائیں شائیں کیوں ہو رہی ہے اور میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ دو ایسے سینئر آنما ہیں امکی ام کے دو کم از کم دو ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے امران خان صاحب سے کہ ہم آنا چاہتے ہیں یعنی اب یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد ہم طریقہ انصاف میں آنا چاہتے ہیں امکی ام تو گئی تو سرک جھنڈی دکھا دی گئی ہے لال جھنڈی نہیں جناب کوئی جگہ نہیں ہے امران خان صاحب پہلی کہہ رہے ہیں اب ہم اتحادیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امکی ام ابھی سے اس طرح کی باتیں الہدگی 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 بار بار کیوں کہا جا رہا ہے اس کی بجا کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آمر خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کیا کہا ہے اب اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے اپنی جماعت کا اپنے کارکنوں کا بہت زیادہ پریشر ہے وہ پریشر کیوں بلڈ ہو رہا ہے کس حد تک جا رہا ہے آپ سنیے اس کے گیارنٹر کہلیں زمانتی کہلیں اس کے گیارنٹر زمانتی یا اس میں انہوں نے سب نے سائن کیے شہباد شریف صاحب مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب اکتر مینگل صاحب براول بھٹو صاحب اور باپ پارٹی کی طرف سے ان کی طرف سے بھی سائن موجود ہیں تو اب اس مہائدے سے بھاگ نہیں سکتے اب اس مہائدے سے بھاگ نہیں سکتے سب نے اس میں سائن کیوں ہیں تسلیہ دے رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں یہ مہائدے ہیں دو مہائدے ہمارے ہوئے ہیں جناب اس میں گیرنٹر ہیں دو طرح کے مہائدے ہیں یہ ان پر عمل درامت ہونا چاہیے اب منسٹریاں تو انہوں نے لے لی ہیں منسٹریاں تو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور جس جس طرح کی منسٹری چاہتے تھے وہ مل گئی ہے سب کچھ مل گیا ہے ویسے تو ایک وقت میں کہا جا رہا تھا تحریک انصاب بھی مان رہی تھی کہ چاہے منسٹریز لے لیں یا گورنرشپ اگر چاہتے ہیں سندھ کی تو وہ بھی بات ہو رہی تھی لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ کہیں سے کچھ ہلجل ہوئی اور پھر یہ آگئے اب یہ پچتا رہے ہیں کیوں پچتا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا پریشر ہے کراچی میں اتنا بڑا لوگوں کا سمندر پہلے نہیں دیکھا گیا سمندر کراچی میں ہے مگر لوگوں کا سمندر جو ہے عمران خان کے کہنے پر آ گیا ایک ہفتے کے اندر اندر تین بڑے جلسے عمران خان نے کر کے دکھا دیئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنے بڑے جلسے پشاور پھر کراچی پھر لہور اور کراچی میں جو رسپونس تھا وہ تو کمال ہی تھا جس طرح پورے پاکستان میں دیکھا گیا ہے تو جس طرح وہاں پر قومی طرح نہ پڑھا جا رہا ہے جو محول کراچی نے بنایا تو اس سے اب یہ کام پر رہے ہیں یعنی کام پر ٹانگ گئی ان کی ابھی سنیں آگے انہوں نے کیا دھمکی لگائی ہے کہ ہم بس آ رہے ہیں سڑکوں پر آنے کی جو بات کی ہے تو اب اس مہائدے سے بھاگ نہیں سکتے اور اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اگر کسی لمحے یہ محسوس ہوا اور اگر یہ کسی لمحے یہ محسوس ہوا کہ ان مہائدوں پر سچائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم تیار ہیں سڑکوں پر آنے کے لیے احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں آپ نے سن لیا یہ بات کی جا رہی ہے بار بار کہیں ہم سڑکوں پر آئیں گے احتجاج کریں گے وہ ابھی سے نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بھئی ابھی تو آپ آئے ہیں تو اتنا کیوں خوف ہو گیا کیوں بار بار یہ بات کر رہے ہیں آپ اس لیے کہ کراچی نے جہاں پر ان کا ووڈ بینک ہوتا تھا وہ فیصلہ سنا دیا ہے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ لوگ خود سے نکل آئے ہوں اور مسلسل احتجاج میں ہوں آپ دیکھئے جس دن عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اتوار کو احتجاج کی جائے کوئی لیڈر نہیں نکلا کوئی لیڈرشپ میں نہیں تھا اس طرح سے وہ تو پھر سابق امران اسمائل صاحب کو پہنچنا پڑا جس طرح کراچی میں احتجاج ہو رہا تھا جو وہاں پر محول تھا پھر جو سوشل میڈیا پر سب نے دکھایا اب تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جیو نیوز نے ابھی یہ لگایا ہوا ہے اپنے ٹوٹر پر بھی دیگر جمعوں پر کہ دیکھیں جی فیس بک پر لاہور کا جلسہ تیس لاکھ لوگ دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے جی ہماری فیس بک پر تیس لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ عمران خان کا جلسہ اب جیو کو بھی یہ کہنا پڑ گیا ہے پاپولیٹی دیکھیں نا اور لوگ اس پر مزاق کریں کہ جناب مریم صاحبہ کو پتہ لگ گیا تو آپ کی جہی تیہی پھیر دیں گی یہ بات نہ کریں دعوے نہ کریں خود جیو یہ کہہ رہا ہے صرف جیو پر ان کی صرف فیس بک پر تیس لاکھ لوگوں نے عمران خان کا جلسہ دیکھا آپ کوئی حقین نہیں آتا تو آپ جا کر دیکھ لیں یہ ان کا جیو کی ڈمان ہے جو کہ بلاک آؤٹ اور یہ اور وہ لیکن وہ الیکٹرونک میڈیا پر ہوگا سوشل میڈیا پر ان کی مجبوری بن گئی ہے تو پاپولیٹی اصل چیز ہے آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے نکل آئے ہیں کراچی میں میں نے خود سنا وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمکی ایم کے ووٹر ہوتے تھے ایمکی ایم نے ہمیں کچھ نہیں دیا یہ پھدک کے ادھر پھدک کے ادھر چلے جاتے ہیں ہمیں عوام کو کچھ نہیں ملتا پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا ہوا کیا کچھ نہیں بولا ہوا اب اسی پیپلز پارٹی کی طرف یہ دوبارہ چلے گئے ہیں یہ ہر دفعہ اسی طرح کرتے ہیں ہر دفعہ اس طرح کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی تیس چالیس سال میں ایمکی ایم نے ہمیں کیا دیا ہے سوائے وعدوں کے تو اب وہ ادھر سے نکل رہے ہیں پہلے ہی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف پچھل ایکشنز میں دوہزار اٹھارہ میں سب سے بڑی جماعت بن کر آئی کراچی کی اب لگتا ہے کہ شاید وہ اور زیادہ لیڈ لے جائی کہا یہ گیا تھا کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے لیکن ثابت ہو گیا ان کی تو مقبولیت بڑھ گئی ہے اب ایمکی ایم پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا وہ شہری لاقوں سے بھی ہمارا زور نکلتا چلا جا رہا ہے ہر جماعت میں چل جاتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جاتے ہیں ہم معاہدوں پر جاتے ہیں ہم ضمیر نہیں لیکن اب لوگ تنگ آ گئے ہیں اس سے کہ ہر ایک دفعہ جا کر آپ ہر ایک کے ساتھ جاتے ہیں سیٹے لے لیتے ہیں اس کو بات کہتے ہیں ہمیں تو ملا کچھ نہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکے اور الیکشن سے پہلے یہ پھر ریدہ ہو کر پھر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس کی حکومت کا حصہ ہو کر کیا کراچی میں یا سندھ کے شہری لاقوں میں جہاں ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے یا ہوتا تھا جو بھی آپ کہیں ابھی بھی ہوگا یقینا تو کیا یہ ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے کہ ہمیں ووٹ دو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اس لیے ہمیں ووٹ دو ہم نے یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں ہماری سننیمی اب ووٹ دے دو تو یہ تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ووٹ مانگتے رہے ہیں اور یہ پہلے بھی ہوا ساتھ گئے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے گا پھر یہ لہیدہ ہوتے ہیں پھر اب یہ جا رہے ہیں تو یہ کجیب و غریب صورتحال ہے ایمکی ایم کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سے جو غلطی ہو گئی ہم مجبور تھے ہم آگئے ہم آ جائیں گے سڑکوں پر ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر لوگوں کو نظر آئے گا کون صاحب بتائیں اتنے دن ہو گئے اب سوال پوچھا جا رہا ہے جو معاہدہ کدھر ہے آپ کہتے ہیں ہم تو اس لیے تحریکن صاحب کو چھوڑ کر یا حکومت کو چھوڑ کر آئے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کراچی میں یا سندھ کے شہر حقوں میں دودھ کی نہریں شہد بہتنے لگ جائے گا اردس پی کی لوگوں کے لیے زندگی بدل جائے گی اب مجھے بتائیں کہاں پر وہ تبدیلی آ رہی ہے کہاں پر زندگی بدل رہی ہے کچھ اس کا آغاز ہو یعنی یہ تقریریں ہی ہیں اگر یہ نہ ہوا اگر سڑکوں پر آ رہے ہیں ہم جائیں گے ہم یہ کر دیں گے بھئی کب اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی سے تیاری پکڑ دیں آنے کی یہ اصل کہانی ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ انکار ہے اور کراچی میں تو آپ دیکھیں کتنا زور تھا کہ سکرینز پر عمران خان کی لہور کی تقریری دکھائی جاری ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں رکافٹے ڈالی جا رہی ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت مکم جو ہے نا وہ الہدگی کا اعلان کر سکتی اس حکومت سے تو شہباز صریف صاحب کو تو ان سب کو اکٹھے رکھنا ہی کچھ بڑے لوگوں سے کہنا پڑے گا کہ خدارہ ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے کوئی میرا ساتھ دیتے رہیں ورنہ یہ تو کبھی بھی کہیں جا سکتے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ مکم کو تحریک انصاف سے الہدگی اختیار کرنا حکومت سے الہدگی اختیار کرنا بڑا مہنگا پڑ گیا ہے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے ان کے اپنے کارکن اپنے ووٹر سب لوگ اس وقت پریشان بھی ہیں دباؤ بھی ڈال رہے ہیں ان پر کہ تم نے کیا کیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ